اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے گھریلو مسئلہ گھریلو پریشانی جادو چینلات کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ضرور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے آپ کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہتیس کی طرف لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ سے بھی یہ مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور صحابہ اکرام سے بھی ہے اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کریں اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو یعنی یہ سارا پیسہ برباد کرنے کی نہ ہو تو بنا اسپللہ بہت سی ایسی خواتین مرد کے ہوتی ہیں کہ وہ بس کہتی ہیں کہ شوہر اپنے والدین کو نہ دے دے بہن بھائیوں کو نہ دے دے کوئی سیوینگ نہ کر لے یا کوئی ایسا تو ہم برباد نہیں ایسا نہیں اس کی مطلب وہ اپنی شوہر کی جمع بھونجی جو ہے برباد نہ کر تو اسے خرچ کرنے کا سواب ملے گا شوہر کو بھی اس کا سواب ملے گا کیونکہ اس نے کمائیا ہے اور خزانجی کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ سواب کی نیت سے دوسروں کو ایک ذرہ برابر بھی دیتے ہیں تو یقین مانے اس کا بھی اللہ پاک سواب دیتے ہیں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں یہ حدیث بہت زیادہ جو ہے صحابہ اکرام سے بھی منصوب ہے اور یہ ویسے بخاری شریف کی حدیث ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ جب حدیث سنتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ بخاری شریف سند والی ہے آج کل بہت سے لوگ توبہ نوز بلاللہ پاک معاف کرے بہت سے اسی باتیں خود سے بنا رہے ہیں تو سند کی احادیثوں پر جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس کا سواب ہے نہ کہ آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کی احادیث سنیں وہ احادیث نہ ہو تو پھر انسان گناہ میں آ جاتے ہیں آج جب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ہر کوئی آپ کی بات مانے گا ہر کوئی آپ پر مہربان ہوگا آپ کو پیارے جو آپ سے روٹ کر جا چکے ہیں جو ناراض ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے چاہت نہیں کرتے جو آپ کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں جو آپ سے بہت ناراض ہیں سالوں سے ناراض ہیں دور ہیں ملک سے باہر ہیں ان کو دیوانہ بنانے کا تڑپانے کا ان سے جو ہے آپ دلیں انس رکھتے ہیں نہیں کریں وہ کی قدر نہیں کرتے ان کو اپنا بنانے کا یہ وظیفہ ہے ایک سو گیارہ مرتبہ آج جو میں آپ کو اس میں مبارک بتانے لگی ہوں آپ وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ طریقے سے کرتے ہیں اور جو میں عمل اس کے بعد بتاؤں گے اگر وہ آپ طریقے سے کرتے ہیں تو کامیابی یہ کامیابی اور کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی سورہ جو ہے اخلاص کل ہو اغاؤ ہو احد آپ نے پڑھنی ہے اب آپ اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اختیار کریں آپ نے کیل لینی ہے ایک کیل آپ نے لینی ہے کیل کے پر پڑھائی کریں اب کیل ایک ہی لیں پڑھائی جو آپ نے سورہ خیال کی کرنی ہے وہ 101 مرتبہ نام لے کے کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام میں پتا تو آپ اس کے جگہ امہ ہوا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نمبر تین روشنی نہ ہو جس جگہ وہاں پر عمل کریں شور نہ ہو روشنی نہ ہو اگر روشنی ہے ابھی تو بہت کم ہو جیسے کینڈل موبتی کی روشنی ہوتی ہے کیل کے اوپر آپ پڑھائی کریں دم کریں کسی اونچی جگہ صبح اٹھ کے وہ کیل دیوار میں لکڑی میں ٹھوک دیں وہ کیل آپ جتنی آپ نے کسی کے اندر طلب ایک دن کا یہ عمل ہے واضح آپ کو فرق پتہ لگ جاتا ہے جیسے کیل آپ دیوار میں لگا دیتے ہیں یہ کسی لکڑی میں لگا دیتے ہیں اونچی جگہ آپ یقین مانیں کہ آپ مطلب کہ آپ کو جب لگے آپ نے اپنے پیارے کو مطلب کہ مسخر کرنا ہے تو مطلب کہ اتنی کیل دیوار میں لگائیں کہ آدھا حصہ واہر ہو آدھا حصہ اندر ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ کو کمی محسوس ہو محبت کی چاہت کی اس پیارے کی طرف سے تو اس کیل کے اوپر ایک دفعہ زور سے پھر کوئی چیز ماریں ایک دن کا عمل اتنا بے قرار اتنی محبت کہ آپ کی سوچ کیل پاک ہونی چاہیے کیل نیا ہونا چاہیے کیل سٹیل کا ہونا چاہیے لوہے کا بھی ٹھیک ہے لیکن سٹیل کا کیل دیوار میں لکڑے میں سانی سے لگ جاتا ہے نمبر دو جائز کام کے لیے کریں میاں بی بی یا پھر رشتوں کی بندش کے لیے یہ عمل کریں جس کے گھر رشتے نہ آ رہے ہیں وہ عمل کر کے یہ کیل دیوار میں لگا لیں رشتہ آئے اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ جواب دے دیں گا کیل پہ زور سے دو تین دفعہ ضرور لگائیں آپ کے گھر اس کا جواب فاضح آ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں اگر آپ کوئی کاروباری سلسلے میں یا کسی کو مہربان کرنا یا کسی سے اپنی بات منوانی ہے کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی آپ سے بات نہیں کرتا ہے تو یہ عمل کر کے جانے سے پہلے کسی کو منانے کے لئے یا کسی کو مہربان کرنے کے لئے یہ کاروباری مطلب کرنے کے لئے پھر کیل کے اوپر دو سے تین مرتبہ ہلکا سا سے کوئی چیز مار کے تو پھر جائیں یقین مانے کبھی نامید نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں پڑھائی آپ اچھے کے لئے کیسے کر لیتے ہیں باب وزو اور جائن مانس دونفل اگر حاجت کے پڑھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی نامید نہیں ہوگی اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دھوم بھی یاد رکھے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں